صدقہ دینے کا تعلق صرف مال سے نہیں بلکہ مال خرش کیے بغیر بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے اسلام میں صدقے کے سترہ منفرد طریقے ہیں جس میں مال خرش کے کیے بغیر پوری زندگی صدقہ کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں دعا دعا کریں اس شخص کے لئے جو دعا کا حددار ہو یا جس نے دعا کے لئے کہا ہو تعلیم اِن لوگوں کو تعلیم دیں جو فیسیں ادا نہ کر سکتے ہو مشورہ اپنے سے چھوٹوں کو اچھے اور اکل سے بھرپور مشورے دیں مسکرائیں غریب اور نظرانداز لوگوں سے مسکراہت کے ساتھ ملیں مدد لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ان کی مدد کریں وقت اپنے ماں باپ بہن بھائی اور بیو بچوں کے لئے وقت نکالیں تربیت بچوں کو اچھے اخلاق کی تربیت دیں سبر مشکل حالات میں سبر کریں اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں یاد دہانی اپنے دوستوں کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی یاد دہانی کراتے رہیں شر سے بچنا دوسروں کو ان کی شرارتوں پر معاف کریں نرم بات کریں اپنے ساتھ والوں سے سخت روئی اختیار ہرگز نہ کریں معاف کریں جو معافی مانگیں انہیں معاف کر دیں عزت دیں اپنے بڑوں اور چھوٹوں کی عزت کریں خوش رہیں دوسروں کو خوش دیکھ کر جلنے کے بجائے خوش ہوں بیمار کی آیادت بیمار کی آیادت کریں یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے راستہ سافر کی راستے سے پتھر اور نقصان دے دینے والی اشیاء کا ہٹانا بھی صدقہ ہے کھانا کھلانا بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے موسیقی موسیقی